میرے عزیز دوستو میرے بھائیو اور میری بہنو میں آپ کے پاس چند ضروری باتیں لے کر آیا ہوں نات بھی ضرور پڑھوں گا میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یہ نات پڑھنے کا سلسلہ شروع کروا دیا کیونکہ تبلیغ میں نکل کے ہر ایک کی ناک میں کنڈا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ نے کچھ نات کے ذریعے کچھ اب آپ لوگ سب نات سننے آئے میں ہیں تو اسی چکر میں میں آپ کو دو چار اپنی مرضی کی باتیں بھی سنا دیتا ہوں پھر میں نات بھی سنا دیتا ہوں تو سب سے ضروری بات وہ یہ کہ جو سمجھ نہیں ہے وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لئے ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لئے جو اس نیت سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت دنیا اس کی خود بناتے ہیں انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو باقی دنیا کیا بناے گا ٹھیک ہے میں چاہوں کہ میری جوانی کبھی بڑھاپے کی طرف نہ جائے یہ ہو نہیں سکتا میرا اپنے اوپر تو زور چلتا نہیں ہے نہ میں اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا یہ کیسی دنیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز میرے قبو میں نہیں ہے آپ یہاں رہتے ہیں میں کراچی میں رہتا ہوں کوئی لاہور میں رہتا ہے کوئی پنڈی میں رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے پانچ چیزیں کونسی ہیں سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئی گی بارش نے کب کہا اور کتنا برسنے کوئی نہیں جانتا رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا صرف میں جانتا ہوں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا کتنا کہاں رہے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا نیک ہوگا بد ہوگا فرمابردار ہوگا نافرمان ہوگا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَقْسِبُ غَدَا کوئی نفس یہ نہیں جانتا انسانوں کو چھوڑو کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا کوئی آئیڈیا نہیں اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ کہہ رہے ہیں پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِئِئِ اَرْدٍ تَمُوتِ کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی کسی نفس کو نہیں پتا